ایک کائنات نے جب آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتے کہنے لگے تیری تصویر کو حاضر ہے یہ لشکر خانہ زادوں کا یہ آدم ہے بڑا باغی میرا تاغی کھرا کھوٹا ڈبودے گا لہو میں دہر کو یہ خاک کا پتلا بشر پیغمبر شرح اسے پیدا نہ کر مولا تو رب کائنات نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے علیوکار روز عزل سے حق اور باطل کے نمائندوں کے درمیان آوزش جاری ہے یہ سلسلہ کابیر و حابیر موسیٰ و فرعون سے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ اور ابو جہل ابو لہب تک آپ پہنچا باطل قوتوں نے چاہا کہ حق کو مٹایا جا سکے لیکن اس وقت حق کا نگہبان ابو تالیب تھا اس وقت حق کا محافظ ابو تالیب تھا باطل کی تمام سادشیں ناکام ہوئی علیوکار یہ سلسلہ چلتا رہا اور حق و باطل کا آخری مارکہ سرزمین کربلا پہ ہوا کربلا کیا ہے کربلا وہ مقام کہ جہاں ہس ہس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے اسغر ہسے تو موت کا چہرہ اتر گیا علیوکار ایک طرف باطل کا کسیر لاؤلشکر دوسری طرف توحید و رسالت کے محافظ بہتر جانسار اسلاوی کا سب کے سب عظم و استقلال کی بلندیوں پر عشق الہی کی میراج پر اور آل محمد کے وفادار تھے روز آشور جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور وقت اثر جب سید و شہدہ تنہا رہ گئے سجدے میں سر رکھا ظالم نے پشتے گردن سے سر کارنا شروع کیا خون پاک مقدس خون زمین پر گرنے لگا تو خدا نے ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو موترز ہوئے تھے آواز فرشتوں کو آئی آدم کے رکیبوں یہ دیکھو سجدے میں ہے سر خنجر ہے روان سہروز کا تشنائے لب دیکھو کس شان سے کس شان سے میری سجدے میں انسان گواہی دیتا ہے درود برماندالہ علی وقار سرزمین کربلا پر رحمان کے نمائندے نے شیطان کے نمائندے کو شکست دی خون تلوار پر غالب آ گیا اور آج بھی جب جہاں جب کبھی جب کوئی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے ظالم سے لڑتا ہے تو اس کا عمل لبیک یا حسین کی عملی تفسیر ہوتا ہے میں کس کس کا نام ہوں میں چیگویرہ کا نام ہوں میں جنہ کا نام ہوں میں اقبال کا نام ہوں یا خمینی کا نام ہوں ان تمام عظیم رہنماؤں کی جد و جہد لبیک یا حسین کا عملی نمونہ تھی ذرا ماضی کے اوراق کو پلٹتے ہیں کہ جب مسلمان آنے برے صغیر پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا شدی اور سنگٹن جیسی بدنامے زمانہ تحریکوں کا آغاز ہوا مسلمان ظلم و تشدد کی چکی میں پیس کر رہ گئے تو علامہ اقبال نے مسلمان آنے برے صغیر سے کہا کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شپی دی یہ لبیک یا حسین کا عملی نمونہ تھا جس پہ مسلمانوں نے عمل کرتے ہوئے ایک آزاد مملکت حاصل کی علی وقار لبیک یا حسین مسلقی پابندیوں سے آزاد ہے لبیک یا حسین ملکی سرحدوں سے آزاد ہے میرے ملک میں ایک لاش گرنے سے دوسری لاش گرنے کے درمیانی مختصر عرصے کو آمن کا نام دیا جاتا ہے میرے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ دہشتگرد آزاد کلمہ حق بلند کرنے والے غائب ہو جاتے ہیں ایک ایسا جادوئی نظام ہے ادھر آپ کی زبان پر کلمہ حق بلند ہوتا ہے ادھر آپ کا وجود غائب ہو جاتا ہے اس ملک میں لبیک یا حسین کہنے کی ضرورت ہے علی وقار کہ ہم پھر سے اپنے آمال پر نظر سانی کریں مظلوموں کا ساتھ دینا اس ملک میں جرم سمجھا جاتا ہے ظالم کی خوشامت کرنا اس ملک میں فرض سمجھا جاتا ہے ظالم کو سلوٹ کرنا اس ملک میں فرض سمجھا جاتا ہے مظلوم کے حق میں بات کرنا اس ملک میں جرم سمجھا جاتا ہے اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ درس ایک کربلا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے اور آج اگر ہم نے اس ملک میں دوبارہ اقوام عالم میں اپنا پہچان حاصل کرنی ہے تو ہم سب کو مل کر لبیک یا حسین کہنا آپ سب میرے ساتھ مل کے کہیں گے لبیک یا حسین میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ میری آواز سے آواز ملا لبیک یا حسین خدا آپ کو عامی و ناصر شکریہ